اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا وَتَوَكَّلْ عَرْ بھروسہ کرو عَلَى الْحَيِّ الَّذِي اس زندہ پر الَّذِي لَا يَمُوتُ جو نہیں مرے گا اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو نہیں مرے گا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کرو تصویح بیان کرو وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا ہے تو بھروسہ کرو اس زندہ پر جو نہیں مرے گا اور اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا ہے توقل فیل عمر ہے سیغہ واحد مذکر حاضر ہے بابِ تفعول سے وَكَلَ مَادَّا ہے مثالِ وَاوِی ہے حَيِّ زِندَا اور حَيَا مَادَّا ہے لَفِیْفِ مَقْرُونَ ہے لَا يَمُوتْ مَاتَ يَمُوتُ بَابِ نَسَرَا اِن سُرُو سے موت مادہ ہے اجوافِ وَاوِی ہے سَبِّح بابِ تفعيل سے ہے بِحَمْدِي وَكَفَا کَفَا يَكْفِي قِفَایتاً ذَرَا بَيْدْرِبُو سے کفیون مادہ ہے جو نہیں مرے گا اور زنوب زنبن کی جمع یہ عباد عبدون کی جمع ہے اور خبیراً خبر رکھنے والا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّسْتَوَا عَلْعَرْشَ الرَّحْمَانُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان میں انہیں بنایا فِي سِتَّتِ ایام چھ دنوں میں بنایا سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ پھر عرش پر استبعہ فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے پھر عرش پر استبعہ فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے الرَّحْمَانُ نِحَيْتْ مِحْرْبَانِ ہے فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا تو اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ لو تو اس کے تعلق سے کسی جاننے والے سے پوچھ لو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ ذات جس نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے انہیں چھ دن میں بنایا پھر عرش پر استبعہ فرمایا نحیت محربان ہے اور رحم فرمانے والا اس سے کسی جانکار اس کے بارے میں کسی جانکار سے حل کر لو پوچھ لو تو یہ چھ دن میں بنانا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ آہستگی مراد ہے لوگوں کو آسانی اور اتمنان دلانے کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں پر ویسے جو ہے وہ چھ دن کوئی نہیں ہے اس دن جب اللہ نے بنایا تو وہ دن کہا تھے وہاں دن تھے گیا تو یہ دنیا کے اعتبار سے بتایا گیا کہ دنیا کی شمار ورنہ تو وہ چاہے تو پل بھر میں کن فیہ کون کے دھے ذرامے کر دی تو چھ دن میں رحمان نے عرش پر استعبار فرمایا تو استعبار فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اب شان کے لائق ہے بعض لوگ نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے عرش پر بیٹھا بغیرہ بدمذہبوں نے جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں متشابیات ان کا ترجمہ جو ہے حقیقی مراد کیا وہ اللہ جانتا ہے لیکن اب اس کا ترجمہ اسی طور پر کر رہ جائے کہ عرش پر استعبار فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے بعض لوگوں نے تجلی اور رحمت مراد لیا اس سے لیکن سب سے افضل یہی ہے کہ اس کو حقیق اللہ تعالی کی طرف سبھل کر دیا جائے ٹھیک ہے اور نہایت مہربان رحم کرمانے والا ہے نہایت مہربان ہے تو اس کے بارے میں کسی جانکار سے پوچھ لو استعباب سویون مادہ ہیں لفیف مقرون ہیں سالہ یسلوب آب فتح یفتح سے آتا ہے جانکار سے جاننے والے سے پوچھ لو خبیر سے وَإِدَا قِيلَ لَهُمُ سُجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَرْرَّحْمَانُ اَنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُونَ وَازَادَهُمْ نُفُورًا اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو قالو تو وہ کہتے ہیں وَمَرْرَّحْمَان رحمان کیا ہے کفار سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا ہم سجدہ کریں اسے جسے لما تاورون جو آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں جس کا آپ ہمیں فرماتے ہیں وزادہم نفورا اور یہ حکم دینے نے ان کی نفرتوں میں اضافہ کیا اور اس حکم نے ان کی نفرتوں میں اضافہ کیا نفور نفرت باب نصرہ سے مزدر ہے نفرت کرنا اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کا آپ ہمیں فرماتے ہیں اور اس حکم نے ان کی نفرتوں میں اضافہ ہی کیا تو یہ تھی آیت سجدہ سننے اور پڑھنے دونوں پر پڑھنے والے دونوں پر کیا ہوتا ہے سجدہ واجئے تو کر لینا بعد میں ٹھیک ہے اززدو فیل عمرہ سیغہ جمع مذکر حاضر باب نصرہ انصرہ سے انززدو کیا ہم سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں فرماتے ہیں عمرہ آمرہ باب نصرہ سے وزادہ زادہ یزیدو باب زرابہ سے ہوتا ہے زید اجوف یائی تبارک اللذی جعلا فی السماعی بروجم وجعلا فیہا سراجم وقمرم منیرہ وہ بڑی برکت والا ہے بڑی برکت والا اللذی جس نے بنایا آسمان میں بروجن برج بنائے جس میں ان نے آسمان میں برج بنائے یہ ستارے ہوتے ہیں تو حضرت ابن عباد سے مرائد ہے اس سے جو ہیں وہ بارہ ستارے مراد ہیں اس سے کیا ہیں بارہ ستارے مراد ہیں جو آسمان میں رہتے ہیں بارہ منزلیں ہوتی ہیں جو اہل حیات بیان کرتے ہیں وہ بڑی برکت والا جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سراجن چراغ وقمرم منیرہ اور چمکنے والا چاند بنایا چمکنے والا چراغ سے مراد سورج ہے جماعتیت سروجن وہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور چمکنے والا چاند بنایا تبارکہ بابِ تفاعل سے ہے فیلِ ماضی معروف واحد مذکر غائب برکہ آسمان میں برج بنائے برج کی جمع برج اور یہ واحد آتا ہے اس کا برج جمع ہے اس کا واحد برجن آتا ہے منیر انارہ یونیر منیر بابِ فالسے ہیں منیر اور جمع واحد اس کا وہ کیا منیر اس میں فائل ہیں اور اجوافِ واوی ہے نور ماددہ اس کا کیا ہے من ویرن تھا تعلیل کے بعد منیر ہو گیا بابِ فالسے ہیں جعالف یہ سے کوئی ایسے کریں گے وہ جعالف ہی اس نے اس میں سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا چاہ سراجن سراجن یہ جو ہے ماتوفل ہے اور واہر فیض قامارن اور موثونی رن ترقیب توصیب ہی ہو کر ماتوف ہے صحیح ہے تو منیر جو ہے قمر کی صفت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَرَ الْلَيْلَ وَالنَّهَرَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَهُ اَرَادَ شُكُورًا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو خل فتن کا مراد ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا رات گئی تو دن آیا دن گئی تو رات آیا رات آئی اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا لِمَنْ اَرَادَ تو نصیحت ہے اس کے لئے نشانی ہے اس کے لئے اَرَادَ آئیں یَذَّكَّرَ جو نصیت حاصل کرنا چاہے جو نصیت حاصل کرنا چاہے اس کے لئے نشانی ہے وہ ارادہ شکورہ یا جو شکر کرنے کا ارادہ کرے تو وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اور یہ نشانی اس کے لئے جو نصیت حاصل کرنا چاہے یا شکر کرنے کا ارادہ کرے نصیت حاصل کرنا یا شکر کرنا چاہتا ہو یا ذکرہ کہ اس نے کیا بنایا تو اس کے نشانی بنایا اس کے لئے تاکہ جو نصیت حاصل کرنا چاہیے تفاعل سے ہے یا ذکرہ اور یہ تذکرہ تھا پھر ذکرہ مادہ اس کا اور ارادہ ارادہ باب افعال سے ہی ہے ارادہ اصل میں ارودہ تھا رودہ مادہ ہے اجوف بابی ہے خلفتن بابی نصرہ سے مزدر ہے اس میں فائل کے معنی میں اور مفول بھی کی وجہ سے منصوب ہے شکورا شکر کرنا بابی نصرہ انصرہ سے مفول بھی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے وہ بندے الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں چلتے ہیں رحمان کے وہ بندے جو زمین میں چلتے ہیں احونا نرمی سے آہستگی سے آجزی سے نرمی سے وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں قَالُوا تو وہ کہتے ہیں سلامن سلامو سلامتیو سلامو سلامتیو اور وہ رحمان کے وہ بندے جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل اچھا یمشونَ آلِ الْأَرْضِ الَفِي کے معنی میں زمین پر چلتے ہیں صحیح نہیں اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر چلتے ہیں نرمی اور آہستگی سے اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب پڑے ہوئی ہیں آپ نے یعنی مراد یہ کہ وہ پھرکل آج زیر رہتی ان کی انکساری رہتی ہے چلنے میں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاہل اسے مو ہی نہیں لگاتے ہیں ان کو برنیت حکم دیا گیا نا کہ بھائی بات چیت کرو سب کو نیکی دعوت دو یہاں مراد یہ کہ جب وہ ان سے وجد بن کرتا ہے اور ان سے بحثوں ماہیسا کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں نرمی سے گزر جاتے ہیں کہتے ہیں بس چھیک چال دیں چلو بحث کریں گے تو جاہل سے بحث کرنا اپنے آپ کو ذریع کرنا چاہی کیا کہ کیا بول دے گا یمشونہ یہ فیل مزارے ہے سیغہ جمع مذکر غائب ہے مشا یمشی ذروہ ادریبو سے یمشیونہ تھا ناقص یائی ہے اور عباد عبدگی جمع ہے حونن نرمی آہستگی باب نصرہ سے ہے حال ہونے کی انیات پر منصوب ہے یمشونہ ہونن وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں خَاتَبَ يُخَاتِبُونَ تو جب بات کرتے ہیں باب مفالت سے ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سلام وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِعَرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرنے کی حالت میں رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور وہ لوگ باتا یبیتو راقصہ نہیں افال لاقصہ میں سے اور وہ لوگ جو اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں یا قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں باتا یبیتو ذرابہ یدربو سے یبیتونا جمع مذکر غائب ہے اور بیتو تتن مزدر آتا ہے سجدن یہ بھی حال بنیں گے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام قیام کرتے ہوئے اب یہ قیام جو ہے وہ مزدر ہے کس کا قاما یقوم قیام صحیح ہے نہیں باب نسرہ انسروں کا مزدر ہے قیام اصل میں قیوام تھا اور قائدہ یہ ہے کہ جب مزدر میں تعلیل ہوئی ہو تو فعل میں تعلیل کرتے ہیں تو قیام اصل میں قیواما تھا تو تعلیل ہوئی تو اس کے ماضی قاما میں بھی تعلیل ہوئی اور جس کے ماضی مزدر میں تعلیل نہیں ہوگی اس کے ماضی میں بھی تعلیل نہیں ہوگی لہذا قاومہ کا مزدر مقاومتا و قیواما وہاں تعلیل نہیں ہوئی ہے کیوں کہ اس کے ماضی جو قاومہ بھی پھر تعلیل نہیں ہوئی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ أَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَا إِنَّ عَذَابَهَ كَانَ غَرَمَا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب فیر دے اے ہمارے رب ہم سے عذاب فیر دے کس کا عذاب جہنمہ جہنم کا عذاب فیر دے اِنَّ عَذَابَهَ كَانَ غَرَمَا بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے یا ایک گلے کا پھندہ ہے چمٹنے والا ہے تباہی ہے چمٹنے والا ہے بے شک اس کا عذاب حادمیر کا مرجے جہنم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب فیر دے بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے چمٹنے والا کیسے چپک جائے چیسے چمٹ جاتا نا کسی کو گلے کا پھندہ لگیا تو چھٹتا گیا بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے جہنمہ یہ حالت جری میں پھر کیوں مفتو ہے کون کون سبب ہیں تانیس مانوی انہا سات مستقرم و مقاما انہا یعنی حادمیر کا مرجے جہنم بے شک وہ بہت بری جگہ بہت بری ٹھکانہ بہت بری ٹھکانہ و مقامن اور قیام کی جگہ ہیں بے شک وہ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ اور قیام کرنے کی جگہ ہیں بہت برا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ اور قیام کرنے کی جگہ ہے مستقرن یہ اس میں ظرف ہیں باب استفعال سے قرارہ مادہ ہے مثال مضاف سلاسی ہے اور یہ اس میں مفہول آئے گا مستقرن و لکو فی لہا مستقرمتاون الہین استقررہ یستقرر استقرارن مستقرن اور مقامن قیام کرنے کی جگہ تو یہاں پر بھی وہی ہو جائے گا تو یہ مقام اس میں ظرف کی صورت وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَخْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا تو اسراف نہیں کرتے ہیں یہ سارے صفت آرہی ہے کہ ان کی عباد الرحمن کی اور وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا تو فضول خرچی اسراف نہیں کرتے ہیں وَلَمْ يَخْتُرُ وَرْ تَنگی بھی نہیں کرتے ایسا بھی نہیں ہے کہ تنگی کر کے بلکل بچا کے رکھیں کھائیں نہ پیٹ بوئے تو بلکل وَلَمْ يَخْتُرُ وَرْ تَنگی بھی نہیں کرتے وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَ اور وہ ان کے درمیان اعتدال بھرتے ہیں ان کے درمیان اعتدال بھرتے ہیں معتدل لہتے ہیں فضول خرچی اور بخل کے درمیان اور وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے وَلَمْ يَخْتُرُ وَرْ تَنگی بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے درمیان اعتدال اختیار کرتے ہیں معتدل رہ چلتے ہیں اَنْفَقَ يُنْفِقُ بَابِ اِفْعَال سے جمع مذکر غائب اور لَمْ يُسْرِفُ اَسْرَفَ يُسْرِفُ اِسْرَاف فضول خرچی کرنا تو یہاں پر کیا ہے بابِ افعال سے ہے لَمْ يُسْرِفُو نہ تھا لَمْ يَخْتُرُ وَرْ تَنگی بھی نہیں کرتے قَتَرَ يَخْتُرُ بَابِ نَسْرَا سے فضول خرچی کرنا اور قوام موتدل فضول خرچی کے درمیان فضول خرچی اور بخل کے درمیان وَالَّذِينَ تو اتنا جو ہے نہ تو زیادہ انسان فضول خرچی کرے فضول خرچی کیسی ہوگی جو چیز اگر آسانی سے ہو جاری ہے اس کے لئے ہر پیسے کریں اور اسی طرح جیسے خرچات ہیں شادیوں کے نام پر ہیں دیگر نام پر ہیں خرچی ہیں تو یہ سب فضول خرچی شامل ہوں گے فضول خرچی ہے غمگین کرنا غمگین ہونا چاہیے ایک سال میری زندگی گزر گیا تو زن جو ہے ذکر و ذکر کرنا چاہیے تھوڑا قرآن پڑھوا کر کے جو ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ مجھے اگلی سال جو ہے مجھ کچھ نیک عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ اس سال میں جو ہے گناہوں میں گزر گئے اس سال میں کوئی اچھا کر لوں دوہدار تیس میرا پر اچھا آ جائے تو اس طرح سے کریں تو اس حواب بھی ملے گا اور مردو بخشے برتڑے کر کے اور گناہ کرتا ہوں اس دن برتڑے کرنا چاہیے لیکن برتڑے کا جو انداد ہے آج کال وہ بہت بیکار ہوگی ہے بلکل یہ سب بڑے بڑے گھرانوں میں ہم بھی ہونے لگا اچھا اچھا شریف گھروں میں بھی یہ نوزت پھیل گئی والذین لا یدعونا معاللہ الہن آخرا ولا یقتلون النفس اللہ تی حرماللہ اللہ بالحق اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں صحیح ہے اللہ کے ساتھ معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں ولا یقتلون النفس اللہ حرماللہ اللہ بالحق اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے ہیں تو بھئی ترجمہ ہوگا اور جان کو قتل نہیں کرتے جیسے اللہ نے حرام فرما دیا مگر حق کے ساتھ تو اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ اور بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ سَامًا اور جو یہ سب کرے گا يَلْقَ سَامًا تو وہ گناہ حاصل کرے گا گناہ میں جا پڑے گا کیا ہو گیا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معمود کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے اور زنا بدکاری نہیں کرتے ہیں اور جو کرے گا تو وہ گناہ پائے گا يَلْقَ یہ جو ہے نا وَلَا يَقْتُلُونَ اَنَسِلَّتِ وَالَّذِينَ لَا يَوْمَئِينَ یہ جلقہ اس کا جواب ہے نا من کا من شرط ہے تو اس کی جواب کیا ہے يَلْقَ سامًا اسی وجہ سے اس کے آخر سے جو ہے حرف علت گر گیا تو يَلْقَ سلمی يَلْقَ تھا کیا تھا علف کے ساتھ جواب شرط ہونے کی ویسے حالت جدم میں علف گر گیا اسام مانے ہوتا ہے گناہ ہوتی اور بعد نے کہا ہے اسام جہنم کی گوادی کا نام بھی ہے ٹھیک ہے اور یَلْقَ بَعْبِ سَمِيْهِ اِسْمَهُ سَيْهِ فِیلِ مُزَارِهِ وَاہِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ لَا يَدُوْنَا مَاوِ نَسْرَا سَيْ وَلَا يَزْنُونَ اور زنا نہیں کرتے ہیں بدکاری نہیں کرتے ہیں جو ایسا کرے گا تو وہ گناہ حاصل کرے گا گناہ پائے گا گناہ میں گر پڑے گا کیا پڑے گا گناہ میں جا گرے گا یا گناہ حاصل کرے گا اور ایک گوادی میں جا گرے پڑے گا تو یہ مانا ہو جائے گا زنا یزنی تو یہ بابِ درہ بس سے ہو جائے گا یزنی یونہ پھر یزنونہ ہو گیا زن یون مادہ ہے ناقص یائی ہے ہو گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم